اسلام علیکم میں سفیزم اسلام اور آج میں آپ کے سامنے تذکیرت الاولیاء کی کتاب لے کر آئی ہوں اور اس کتاب میں پیش نمبر 245 میں باپ 37 یہ پڑھ کر آپ کو سناؤں گی عوض باللہ میں نے شیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حجت یوسف بن حسین رحمت اللہ علیہ کے حالات و منعکت تعرف آپ بہت باکمال اور عظیم بزرگوں میں سے ہیں بڑے بڑے مشاہد ہیں ان کے صحبت سے فیضی آپ ہوئے آپ کا تعلق حجت زنون مصری کے راتت مندوں میں سے تھا اس کے علاوہ بہت خوبصورت اور خوش پوش بھی تھے طویل عمر پانے کے باوزود کسرت سے عبادت کیا کرتے تھے حالات اہدہ جوانی میں کسی قبیلے کے سردار کی لڑکی آپ کے عشق میں مبتلا ہو گئی ایک روز تنہائی میں آپ سے وصل کے خواہش جاہر کی لیکن آپ کے اوپر خوف اللہی کا اس درجہ غلبہ جلبہ فرما دیکھا کہ ملائکہ سب بستہ آپ کے سامنے کھڑے ہیں اور آپ کو دیکھتے ہی حجت یوسف بہر استقبال کھڑے ہو گئے اپنے پہلوں میں بٹھا کر فرمایا کہ جس وقت تمہارے اوپر لڑکی کی خواہش وصل پر خوف اللہی کا غلبہ ہوا تھا اسی وقت اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ اے یوسف تم نے ذو لیکھا کہ شبر سے بچنے کی دعا کی تھی لیکن یہ ہوا یوسف ہے جس نے ہمارے خوف سے سردار کی بیٹی کو ٹھکرا دیا آج اسی وجہ سے تم سے ملاقات کے لئے مجھے حکم دیا گیا ہے پھر حجت یوسف نے فرمایا کہ میں تم کو یہ بشارت دیتا ہوں کہ آئندہ چل کا تمہارا شمار عظیم بزرگوں میں ہوگا لہٰذا تم اس میں آزم کی تعلیم کے لئے خدمت کرتے رہو لیکن پاس عدب کی وجہ سے اظہار مددوہ نہ کر سکے پھر جب خود ہی حجت جنون نے آمد کا مقصود دریافت کیا تو ارز کیا کہ صرف حصول نیاز اور خدمت گزاری کے لئے حاضر ہوا ہوں یا کہہ کر پھر مزید ایک سال تک وہیں پڑے رہے پھر دو سال گزرنے کے بعد جب دوبارہ جنون نے آمد کا مقصد پوچھا تو ارز کیا اس میں آزم سیکھنا چاہتا ہوں یا سن کر وہ خاموش ہو گئے اور مزید ایک سال تک کوئی جواب نہیں دیا پھر تین سال بیٹ جانے کے بعد آپ کے ہاتھ سے سر پوش سے ڈھکا ہوا ایک پیالہ دیتے میں فرمایا کہ یہاں پیالہ دریائے نیل کے کنارے پر فلا شخص کو دے آؤ اور وہی شخص تم کو اس میں آزم بھی بتا دے گا چنانچہ بے یقینی کی قائفیت میں جب راستہ میں اس پیالے کو کھول کر دیکھا تو اس میں سے ایک چوہا کوت کر بھاگ گیا یا دیکھ کر آپ بہت نادی ہوئے اور خالی پیالہ اس شخص کے ہاتھ میں جا کر دے دیا اس نے کہا کہ جب تم ایک چوہے کی حفاظت نہ کر سکے تو پھر اسم آزم کو کیسے محفوظ رکھ سکو گے یا جواب سن کر آپ مایوسی کے عالم میں ہر تجنون کی خدمت میں واپس پہنچے تمہوں نے فرمایا میں ساتھ مرتبہ خدا سے تمہیں اسم آزم بتانے کی ازارت چاہی لیکن ہر مرتبہ یہی جواب ملا کیا بھی اور آزماؤں چنانچہ بطور آزمائش کے میں نے تمہیں چوہا بند کر کے دے دیا تھا لیکن یہ اندازہ ہوا کہ تم ابھی تک اسم آزم کی حفاظت کے اہل نہیں ہوئے ہو لہٰذا اپنے وطن واپس جا کر وقت کا انتظار کرو چنانچہ روانگی سے کلب جب آپ نے حیرت جنون سے نصیحت کرنے کی درخواست کی تو انہوں نے فرمایا کہ تم نے جو کچھ لکھا پڑا ہے اس کو یکسر فراموش کر دو تاکہ درمیان سے حضاب اڑ جائے اور مجھ کو بھی اس طرح بھلا دو کہ کسی کے سامنے مجھ ہی اپنا مرشد مت کہو لیکن آپ نے ارش کیا کہ یہ دونوں شرطیں میرے لئے ناقابل قبول ہیں چنانچہ بطن واپس آنے کے بعد آپ نے تبلیغ وعظ کا سلچلہ شروع کر دیا لیکن علماء نے آپ کی اس درجہ مخالفت کی کہ عوام اس سے بجزن ہو گئے اور ایک دن جب آپ وعظ کہنے پہنچے تو وہاں ایک فرد بھی موجود نہیں تھا لہٰذا آپ نے وعظ گوئی ترک کر دینے کا قصد ہی کیا تھا کہ ایک بڑیا نے کہا کہ آپ نے تو جنون سے مخلوق کو پند ونسائی کرتے رہنے کا وعدہ کیا تھا پھر یہ احد شکمی کیسی اس کے بعد سے آپ نے یہ پرواہ کیے بغیر کہ کتنے افراد وعظ میں حاضر ہوتے ہیں مسلمان پچاس برس تک اپنا سلسلہ وعظ زاری رکھا اور آپ کے فیضی صحبہ سے حضرت ابراہیم خواست پر یہ اثر ہوا کہ بغیر سواری اور جادے راہ کے سہراؤں میں سفر کرتے تھے حضرت ابراہیم خواست سروایت ہے کہ ایک مرتبہ عالم رویہ میں یا نیدہ سنی کہ یوسف بن حسین سے کہہ دو کہ تم رادائے درگاہ ہو چکے ہو بیداری کے بعد یہ خواب بیان کرتے ہوئے ان سے مجھے ندامت ہوئی دوسری شک پھر یہی خواب دیکھا اور تیسری شک مجھے تنبیح کی گئی کہ اگر تم نے یہ خواب ان سے بیان نہ کیا تو تمہیں زندگی بھر کیلئے سجا میں مبتلا کر دیا جائے گا چنانچہ جب خواب بیان کرنے کی نیت سے آپ پر خدمت نے پہنچا تو آپ نے حکم دیا کہ کوئی امدہ سا شیر سناو جب میں نے ایک شیر سنایا تو آپ اس قدر روئی کی آنکھوں سے لہو جاری ہو گیا پھر فرمایا کہ شاید اس لئے لوگ مجھے زندگی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ میں مردود بارگاہ ہوں قطع اندرست ہے حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ مئیہ سن کر حیرت زدہ ہو گیا اسی ادھیر بون میں جنگل کی طرف نکل گیا وہاں جب حضرت خضر سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا یوسف بن حسین عشق الہی کی شمشیر کے غائل ہیں ان کا مقام اعلی اللہ این میں ہے خدا کی راہ میں ایسا ہی مقام حاصل بھی کرنا چاہیے کہ تنزل کے بعد بھی اللہ این میں رہیں کیونکہ واصل اللہ ہونے کے بعد اگر بادشاہی نہیں تو وزارت تو مل ہی جاتی ہے اہد شباب میں حضرت عبدالواحد زیاد نہایت ہی شوخ و نڈر تھے اکثر والدائیں سے لڑ جھگر کر بھاگ جاتے تھے وہ اتفاق سے ایک دن آپ کی مجلس وعیز میں جا پہنچیں آپ اپنے وعیز میں یہ فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ بندے کوئی اس طرح اپنے زانے متوجہ کر لیتا ہے جس طرح کوئی محتاج ہو کر کسی کے سامنے جاتا ہے یہ سنتے ہی عبدالواحد زیاد پر ایسا اصل ہوا کی چیخ ماری اور کپڑے فار کر کبرستان کے جانب چل دیئے تین شب اور روز آلمیں بے خودی میں وہیں پڑے رہے لیکن جس دن ان کے اوپر یہ قائفیت تاریح ہو رہی تھی اسے دن یعصب بن عسیب نے خواب میں یہ نیدہ سنی کہ تائب ہونے والے نوجوان کو تلاش کرو چنانچہ جس وقت تلاش کرتے ہوئے کبرستان پہنچے تو تینی یوم میں حضرت عبدالواحد نے وہ مدارس تائے کیے تھے کہ آپ کو دیکھتے ہی کہا کہ آپ کو تو تین یوم قبل حکم دیا گیا تھا لیکن آپ آج پہنچے ہیں نشاپور کے ایک تازیر کا کسی پر کچھ کرز تھا وہ شخص کہیں باہر چلا گیا اسی دور میں اس تازیر نے ایک حسین کنیج خریدی تھی لہٰذا کرز وصول کرنے جانے سے قبل ہوا اس فکر میں سرگدہ تھے کہ کنیج کو کس کے حوالے کر کے جائیں آخر خار حضرت عثمان عثمان حیری سے درخواست کی کہ اگر آپ کی بی بی کنیج کو اپنے پاس رکھ لے کہ تمہیں فلا جگہ جا کر اپنا کرج وصول کر لاؤ تب جب وہ کنیج کو چھوڑ کر چلا گیا تو ایک دن حضرت عثمان حیری کی اس پر نظر پڑ گئی اور شہوانی زباد بیدار ہو گئی لیکن آپ فوراً اپنے مرشد حضرت ابو خفز حدداد کے پاس پہنگئے انہوں نے حکم دیا کہ حضرت حسین بن عثمان حیری کے پاس فوراً رہے چلے جاؤ جن آنچے رہے پہنچ کر جب لوگوں سے ان کا پتہ پوچھا کہ وہ کہاں ہے پور واپس آگئے اپنے مرشد سے پورا واقعہ بیان کر دیا لیکن انہوں نے پھر یہی حکم دیا کہ تم واپس رہ جا کر کسی طرح بھی ان سے ملاقات کرو جب وہ دوبارہ رہ جا کر ان سے ملے تو دیکھا کہ ایک کم سے لڑکا ان کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور جام و سوراہی سامنے رکھے ہوئے ہیں انہوں نے سلام کیا تو حضرت حسوب بن حسین نے جواب دینے کے بعد ایسے مؤثر انداز میں گفتگو کی یہ دنگ رہ گئے پھر عثمان حیری نے ان سے سوال کیا کہ صاحب معرفت ہونے کے بوجود بھی آپ نے ظاہری حالت ایسی کیوں بنا رکھی ہے کہ لوگ آپ سے متففر ہو گئے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ لڑکا میرا بچہ ہے اور سوراہی میں پانی ہے لیکن ظاہری حالت میں نے اس لئے خراب رکھی ہے کہ کہیں کوئی شخص مجھ کو غیر دیندار سمجھ کر ترکی کنیج میرے حوالے نہ کر دے یسر کا عثمان حیری تار گئے کہ خدا کا دوست کبھی مقلوق سے دوستی نہیں کر سکتا آپ عشاء کے بعد صبح تک خالت قیام میں گزار دیتے تھے جب لوگوں نے عشق کیا یہ ہے کس کی عبادت ہے تو فرمایا کہ عشاء کے بعد رکوع و سوزود کی طاقت ہی باقی نہیں رہتی اس لئے قیام کیے رہتا ہوں اقوالِ ذری حیرت زنایت بغدادی کو آپ نے تحریر کیا کہ اگر خدا نے تمہیں نفش کی شدت سے آشنا کر دیا تو کوئی مرتبہ بھی حاصل نہ کر سکو گے اللہ نے ہر امت میں کچھ امین مقرر کی ہیں لیکن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امین اولیاء اکرام ہیں عورت و اور لڑکوں کی صحبت صوفیہ کے لئے تباہ کون ہوتی ہیں جو قلبی لگاؤں سے خدا کو یاد کرتا ہے اس کے قلب سے خود بخود ماں سواء اللہ کے یاد نکل جاتی ہے صادق صادق وہیں ہے جو وہ شاید تنہائی میں خدا کو یاد کرتا ہے موحد وہ ہے جو خدا کی بارگاہ میں حاجر رہ کر عوامیر وہ نواہی کی پابندی کرتا ہے اور بحر توحید میں غرق ہونے والے کی تشنگی کبھی رفع نہیں ہوتی زاہد وہیں ہے جو خود کو کھو کر خدا کی تلاش کرتا رہے بندے کو بندے ہی طرح رہنا سجاور ہے اور جو غور و فکر کے بعد خدا کو پہچان لیتا ہے وہ عبادت بھی بہت زیادہ کرتا ہے وفات انتقال کے وقت آپ نے عرض کیا کہ اے اللہ میں قول سے مخلوق کو اور فیل سے نفس کو نصیحت کرتا رہتا ہوں لہٰذا مخلوق کی نصیحت کے معافضہ میں میرے نفس کے خیانت کو ماف کر دے وفات کے بعد کسی بزرگ نے آپ خوالہ مراتب پر فائز دیکھ کر سوال کیا یہ مرتبہ آپ کو کیسے حاصل ہوا فرمایا کہ میں نے دنیا میں برائی کو بھرائی کے ساتھ مخلوق نہیں ہونے دیا